بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ہوپ یو آل آر فائن ویلکم میں آپ کو کچن کاؤنٹر ریسپیز میں کچن کاؤنٹر ریسپیز میں آج کی ریسپی ہے اروی گریوی یعنی تارو روٹ جو اپنی ٹیسٹ اور زائفے کے لحاظ سے تو منفرد ہے ہی لیکن اس میں آپ کے صحت کے لیے بھی بے انتہاں فوائد ہیں یہ آپ کے بلڈ شگر کو کنٹرول کرتی ہے آپ کے بیپی کو کنٹرول کرتی ہے بیٹ لاؤس میں بہت مددکار ہے کینسر پیشنٹ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے تو بھر انتظار کس بات کا تو آئیے اب ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں ٹو ٹیبل سپونڈ آئل لیا اس میں ہاپ کیچی اروی لی اس کو چھیلا ہو اسے کاتا اب ہم اسے اتنات ٹو ٹیبل سپونڈ آئل میں ہلکی آنچ پر اس کو پرائے کریں گے کہ اس کی چپ چپاہٹ یا اس کی سٹیکنیس جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اب اس میں ہم ڈالیں گے ون فو ٹی سپونڈ آجوائن اروی کے ساتھ جب آجوائن کو پکاتے ہیں تو اس میں اس کے خوشبو بھی بہترین ہو جاتی ہے اس کا زائقہ اور مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے تو اب یہ سارا پروسس کرنے میں فائیب ٹو سیونڈ آئی جو ہے میلٹ پو ہمیں لگے ہیں اور یہ اروی تقریباً تیار ہو چکی ہے اس کا کلر بھی تینج ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک طرف رکھ دیں گے اب ہم گریوی کی تیاری کرتے ہیں سیم پین یوز کیا اس کو ساف کیا اب اس میں ہم پھو پھو پائیب ٹیبل سپون پائل یا ہاف کپ آئل بھی آپ لے سکتی ہیں ون ٹی سپون سفید زیرہ دو میڈیم سائز پیاز لی ہے اس کو گرائنڈر میں موٹا موٹا گرائنڈ کر لیا اس کا بلکہ باریک پیسٹ نہیں بنانا اب اس پیاز کو ہمیں اتنی دیر تک پکانا ہے اس آئل میں کہ اس پیاز کا جو پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے اور پیاز جو ہے وہ بہت بیارا سا براؤن کلر بھی دے دیں اب یہ دیکھئے پیاز جو ہے بہت اچھے طریقے سے پک چکی ہے اور اس کا بہت بیارا نائس کلر بھی آ چکا ہے اب ہم ڈالیں گے ون ٹی سپون بھر کر ادرک لیسن کا پیسٹ اب اس ادرک لیسن کی پیسٹ کو بھی ہم بہت اچھے طریقے سے ساتھے کریں گے تاکہ ادرک لیسن کی بھو بھی ختم ہو جائے اور ایک پیار اسی سمیل آنی شروع ہو جائے اب یہ لیے ہیں تین درمیانے ساس کی ٹیماتر فور ٹیبل سپون لیا ہے دہی اس کو مکس کیا اور گرینڈر میں اس کا پیسٹ بنا لیا اب اس کو دو سے تین منٹ کیلئے پکائیں گے اب ڈالتے ہیں مسالے ون ٹی سپون سالٹ ون ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون حلدی ڈالا ون ٹی سپون پسی ویلال مرچ ون ٹی سپون بھرگر ڈالا پساوہ دھنیا ہاف ٹی سپون کٹی ویلال مرچ ون فور ٹی سپون کالے مرچ اور ون فور ٹی سپون گرم مسالہ اسے مکس کیا وہ بھی ڈال دیا اس کے اندر اب اسے اچھے طریقے سے مکس کیجئے اب اسے ڈھک کر ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اس کو کور کیجئے اس کو پکائیے اب بیس منٹ کے بعد گریوی تقریباً تیار ہے اب ہم اس میں یہ جو اسٹر فرائر ہوں نے قریبی تھی اربی کوس میں مکس کی اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کیونکہ مسالہ تو ہمارا تقریباً بن چکا ہے بس اب ہمیں اربی ڈال کے اربی گلانی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی پانی اتنا ڈالنا ہے کہ اربی جو ہے وہ اس کے اندر خوب اچھی طریقے سے پک جائے اور گل جائے اس کو مکس کیجئے اچھے طریقے سے اور اس کو سلو ہیٹ پہ پکنے دیجئے ابھی ہم نے ڈھک کر پکایا اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اب ہم نے چیک کیا تو یہ اربی تقریباً پک چکی ہے مسالہ بھی اچھے طریقے سے پک چکا ہے ہرا دھنیا ہری مرچ ہرا دھنیا اور ہری مرچ جو ہے وہ اس گریوی کو بہت اچھا سا روما دیتی ہے اس کو پانچ اس کے ساتھ میں نے پانچ سے چار ٹیبل سپون پانی بھی ڈال دیا تھا اور اس کو ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے رکھا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کتنا مزیدار سی ہے اربی گریوی تیار ہو چکی ہے تیل اس کا تقریباً اوپر آ چکا ہے اور اربی جو بلکل کمپلیٹ لی گڑ چکی ہے تو میں آپ کو ابھی چیک کر آتی ہوں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اربی ہمانے کیسی گل چکی ہے بلکل پرفیک گریوی دانے دار بہت مزیدار سی بہت زبردست سی تو اس کو اب ہم چیک کرتے ہیں مزیدار سی یہ اربی بلکل پک چکی ہے یہ دیکھئے بلکل ٹینڈر ہو چکی ہے دردست سی الحمدللہ اب یہ سرف کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے اللہ تیرا بہت شکر ہے اللہ تیرا بہت احسان ہے ماشاءاللہ بہت مزیدار سی اربی گریوی مسالے دار چٹکانے دار اور اس کی جو گریویوں اتنی مزید کی اور اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے کہ یقیناً آپ اس کو ایک دفعہ بنانے کے بعد اسے آپ دوبارہ ضرور ٹرائے کریں گی تو اس کو آپ روٹی کے ساتھ چپاتی کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ اس کو سرف کیجئے اور اور امید ہے یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اس کی گریوی بہت مزیدار ہوتی ہے اور اگر اس میں لیمو اگر اس میں سکوز کر کے کھایا جائے تو اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو امید ہے یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے اسے شیئر کیجئے اسے لائک کیجئے اس کو سب میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور انجوائی کیجئے اس اربی گریوی کو اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال کیجئے نیکسٹ ریسپی تک خرید مجھے جازت دیجئے تھنکیو سو مچ فر یا وچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ اور با بای موسیقی